تو یہ دیئے کی کتارے ہونی چاہیے بجلی کی کتارے نہیں ہونی چاہیے یہ آپ کو وچن کر رہے ہیں ہماری ساسنگت کو ہمارے پیارے بچوں کو اور اس کا ریجن بھی بتائیں گے ہم تو شروع سے ہی اسی کی حق میں تھے بہت بار پہلے بھی دیئے جلایا کرتے تھے تیرہ آواز میں لیکن باہر نہیں باہر لڑیاں ہی لگاتے تھے اس میں جھوٹو تو بولنے کا کوئی مطلب ہی نہیں لیکن اس بار آشرم میں کہیں کوئی لڑی نہیں لگائی جائے گی دیئے ہی لگائے جائیں گے اور اس کا ریزن آپ کو بتاتے ہیں ہمارے جو دیئے جلائے جاتے تھے رامائن کال میں تو شری رام جی نے جیت حاصل کی اچھائی کی برائی پہ جیت لیکن ویدوں میں لکھا ہے مشالیں جلائی جاتی تھی تلکہ تیل ڈالتے تھے یا تل ڈالا کرتے تھے جن سے وہ جلتی تھی یا پھر کہیں کہیں سرسوں کا بھی جکر آتا ہے تو آپ دیکھو لڑیاں جلاو گھر میں تو جتنے ویکٹیریا وائرس ہے آپ کے گھر میں آکے اڈا جمالے تھے اور دیئے جلاو تو جتنے ویکٹیریا وائرس باہر کے اور گھر کے جل کے راکھ ہو جاتے ہیں ہمارے لوگ اس لئے زیادہ تندرست رہتے تھے ڈاکٹر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی تھی برا نہ ماننا ڈاکٹر صاحب کہیں آ جائے ہوں گے بہت سارے ڈاکٹر نام کی چیز مطلب ایک کہاوت ہے کہ وہ ہوتے نہیں تھے آج تو جرور تھا بھائی راکھ ساب بہت سوا کرتے ہیں پر اس کی وجہ یہی تھی کھانا کھاتے تھے سوریہ ایست ہونے سے پہلے تاکہ ویکٹیریا وائرس نزدیک نہیں پھٹکتے تھے اور دیئے جلائے جاتے تھے مشالیں جلائی جاتی تھی جتنے ویکٹیریا جتنے وائرس اٹریکٹ کرتے آگ کی طرف دوڑ کے آتے وہ جل کے راکھ ہو جاتے تو اس لئے پیاری ساتھ سنگر جیو آپ سب سے گجاری شہے اگر آپ ستھ سنگی ہیں آپ پریمی ہیں تو آپ کے گھر میں بجلی کی لڑی نہیں دیئے جرور جلانا اور مالک سے خوشیاں جرور لینا ساتھ سنگر تو کمال کے ہاتھ بھی کھڑے کر لیے وائدہ کرنے کو تیار کہ ہاں جی ہم تو ایسا ہی کریں گے تو خوشیاں بھی آپ کے گھروں میں آنے کو تیار ہیں نعرہ لگا کے ہاتھ نیچے کر لیے جی آشروات آشروات اور یہاں بھی لگ بگ دو لاکھ دیئے تیار کیے گئے ہیں آشرم کے لیے اور تیرہ باس میں تو ہم لوگ لگیں گے ابھی ایک بیٹی تو پتہ ہی ہے ہمیشہ ہمارے پاس ہماری بیٹی جو ہنپریت ہے اور دوسری چھوٹی بھی آئی ہوئی تھی تو یہ باتیں کر رہے تھے آپس میں آمار پیت کہ پاپا ہم بھی لگیں گے آپ کے ساتھ تو ہم نے کہا مجھا آتا ہے اگر پریوار مل کے لگاتا ہے ان چیزوں کو تو گھر میں ایسے ہوتا تھا ہم دیئے لگایا کرتے تھے باپو جی ماتا جی سب لوگ مل کے دیئے لگاتے تھے کہ تو یہاں لگا تو وہاں لگا یہ ایریا تیرا یہ ایریا میرا تو ایک خوشی سے بھی آتی ہے کہ ہاں بھی میں نے کچھ کیا بٹن دوا کے کیا خاک کیا گھر میں بیکٹیریا بلا لیے وائرس بلا لیے اور کئی بار لوگ ہمارے بچے جو آج کے لگے ان کو پتا ہی نہیں ہے نیم کیوں باندے جاتے تھے بیٹا ہوتا تھا پہلے بیٹا نہیں چاہے بیٹا وہ بیٹی نیم ہی باندتے تھے اور اس کی وجہ سے کہ جو ویکٹیریا وائرس ہے وہ گیٹ سے اندر جائیں ہی نہ نیم اور اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اندر جانے ہی نہیں دیتا تو انفیکشن ہو گئی نہیں بچہ اور ماں بیمار ہوگی نہیں اس سے بھی بڑھ کے ہوتا تھا کہ بچہ جس کے ہوا ہوتا تھا بخیرہ جاتا تھا پرانے ٹھائی میں راکھ رکھی جاتی تھی تو اس کا کارن بھی تھا انٹی ویکٹیریا تو ہمارے دھرموں میں ہمارا جو کلچر ہے پوری دنیا میں نمبر ون ہے پتہ نہیں ہم کیوں دوسرے دیشوں کی طرف دوڑتے ہیں اور یہاں تک چائنہ کی بات ہے کہ وہ دھمکیاں دے رہا ہے اور گدر دھمکیاں تو پھر ایسے سی آر یا گدڑوں کا زمان بھی نہیں لینا چھئیے آج کمپنی بالے بیٹھے تھے ایمی ایسی والے پتہ نہیں ان کے فون ہونگ کونگ سے آئے یا کہاں سے آئے ہیں وہ بھی در گئے جب ہم نے یہ بات بولی کیونکہ ایک بار تو وہ فون آ چکے ہیں چاہے ہونگ کونگ سے ہو یا پتہ نہیں کہاں سے ہیں وہ تو وہ ہی بتائیں گے لیکن آئندہ سے چائنہ سے کوئی چیز نہیں آئے گی کیا شرم میں کبھی بھی سب لوگ دھیان رکھنا جو ہمارے دیش کو دشمنی نکالتا ہے بات بات پہ پنجابی جی کہیں دے پھروس اگلی گرد تسی جان دیو لگتا نہیں کیونکہ ساری بات کہیں گے تو کہیں گے سند کیا کیا گاڑیاں نکال رہے ہیں سمجھنا لے سمجھیں کہ ساہ کافی انداء کرنا سو تو جو روکا بھائی تو ہے نہیں وہ کیوئی اس کی بات سنے سارے کے سارے تو ایسے لوگوں کو ایسے کرنا چاہیے کوئی بھی چیز آتی ہے آپ بجار میں دیکھیں بائی کارٹ کر دو سارے کے سارے تو یہ اسے ہمیں کاریا کے روپ میں اپنا لیں تو ہمیں لگتا بہت اچھا لگے گا کیا ساسنگت چاہتی ہے کہ ہاں جی ہم اس کو دھیان سے سنو سارے کہ ہاں کاریا کے روپ میں اپنائیں گے کہ چائنہ کا مال جب تک وہ دشمنی کر رہا ہے کبھی نہیں برتیں گے اگر دوست بن گیا تو بات الگ ہے ہمارے پی ایم موڈی صاحب بھی کہہ رہے ہیں تو ہم لوگ ان کے ساتھ مل کے یہ ساری ساسنگت وائدہ کرے کہ چائنہ کا مال نہ برتیں گے اور کوشش کریں گے اگر کوئی برترا ہاتھ جوڑ کے اس کو بھی ہٹائیں گے تو ہم تو دیار ہے بھائی اس کے لیے آپ لوگ جی تو جور سے نعرہ لگا دیجئے یہ بھی ایک کار پروان ہو گیا آج تو مالک آپ کو بہت خوشیاں دیں دیا میں رحمت سے نوازیں